شاہف سبتوں میں کہا جائے تو جین سائن بابا ہونا ارسام نہیں ہے تمام بندیشوں کے بعد آروکوں کے بعد دس سال جین مرنے کے بعد بچوں کی لالسا اور نیم بکنچہ اڈھارہ میں لوٹنا اتنا سام نہیں ہے نیشلی ادھارت نے انہیں سزا سنائی اس سزا کے خلاف سائن بابا ہائی گوٹ چلے گئے جہاں سے انہیں راحت ملی ہو اور اسی ساری آنی 2024 میں وہ جین سے بھی حق نہیں گئے زہرہ نگاہ کے قویتہ ہے سنا ہے جنگلوں کا کوئی دستور ہوتا ہے اگر ہم دستور کی بات کریں تو اس دیش میں سب کچھ ایک دستور یعنی قانون کے دائرے میں ہوتا ہے لیکن اگر نیائے دینے کا پہلو کوئی خاص فچار دھارہ ہو تو دستور یا قانون کو معنی نہیں رکھتا جس دیش کی نیائے ویبستہ ایسی ہے جہاں پر عدالتوں کی جگہ بلڈوزر لوگوں کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں وہاں قانون معنی نہیں رکھتا ہے نمزکار آپ دیکھ رہے ہیں نیز وال انڈیا اور آپ کے ساتھ میں ہوں کاجون نرائن بھارت ایٹ نائن میں آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں جو کہ بہت مہتکون ہے دیش کی جرنتہ کے لیے جس دیش کی عدالت مسکرا کر کہے کہ کسی اپشبد کہنا کو اپراد نہیں ہے یا جس دیش عدالتوں میں کولیجیم سسٹم کے تحت عدالتوں میں بھرتی ہوتی ہے اس عدالت سے نیائے کی امید رکھنا صحیح نہیں ہے ہمارے دیش میں راشترواد دیش بھکتی پارٹی کی وچار دھارت کے اوپر نیر بھر کرتی ہے اگر آپ ایک کسی راشتر تک دل سے سمبند رکھتے ہیں تو آپ دیش بھکت ہیں راشتروادی ہیں نہیں تو آپ کسی جیل کے سلاکوں کے بھیتر چکی پیستے رہیں گے اگر آپ کسی وامپنتی وچار دھارت میں وشواس رکھتے ہیں تو آپ کے اوپر نقصالی ہونے کے چانس 90% تک بڑھ جاتے ہیں بھلے آپ کوئی پروفیسر ہی کیوں نہ ہو نیتا ہوں سانسد ہوں ودھائک ہوں آدیواسی ہوں مائنی نہیں رکھتا کچھ بھی بیتش شنیوار دیش میں دو بڑی خبریں آئیں پہلی خبر باندرہ پورو سے ودھائک رہے بابا صدقی کو لے کرتی جن کی ہاتھیا بیتش شنیوار دیش شامپون کے آفس کے باہر کر دی گئی یہ گھٹنا جو دیش کے ہر نیوز چینل پر چل رہی ہے پوری میڈیا بابا بنام بشنوئی کرنے میں لگی ہوئی ہے جہاں ایک طرف سوشل میڈیا پر کچھ کتھا کتھت لوگ بابا صدقی کو ویلن تو بشنوئی کو ویرو سابط کرنے میں لگے ہوئے ہیں دوسری خبر پروفیسر جین سائی بابا کی ہے جن کی لمبی مماری کے بعد مرتی ہو گئی دلی وشوی دیالے کے پروفیسر رہے جین سائی بابا دس سالوں تک جیل میں رہے اور رہا ہونے کے ساتھ مہینے بعد ہی بار اکٹوبر کی رات میں ان کا ندن ہو گیا ماؤوادیوں سے سمبند کے آروپ میں جیل میں رہے سائی بابا کو ہائی کورٹ نے آروپوں سے بری کر دیا سزا بھی خارج کر دی تھی اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جیل میں انہیں دوائیں تک نہیں دی گئی ان کے انگ فیل ہو چکے ہیں وہ دلی وشوی دیالے میں اپنی نوکری واپس پانے کے لیے کانونی لڑائی بھی لڑ رہے تھے ہالاکی سی بیچ ان کا ندن ہو گیا یہ جان لیتے ہیں کہ کیا تھا پورا ماملہ جیل سائی بابا دلی وشوی دیالے سے سمبندھت ایک کالیج میں انگلیش کے پروفیسر مادر تھے آندر پردیش سے سال دوہزار تین میں دلی آئے اس سکشک کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ اپنے لیے ایک ویگ شیئر کھنی سکے پانچ سال کے عمر میں پولیوں نے جکڑ لیا پھر وہ اپنے پیرو پر چل نہ سکے لیکن جیون میں خوشیاں تھیں سکشک کے روپ میں دیش سماج کے لیے سوچتے تھے ان کی پہچان مانا ویدکار کار کرتا کی بھی تھی ویوام پنتی کو فالو بھی کرتے تھے سال دوہزار چودہ میں اچانک انہیں پورا دیش جاننے لگا جب مہاراشترا پولیس نے ان کے کلاب یو اے پی اے کے تحت گرفتار کر جیل میں ڈال دیا نیشلی آدارت نے انہیں سزا سنائی اس سزا کے خلاف سائی بابا ہائی کوٹ چلے گئے جہاں سے انہیں راحت ملیا اور اسی ساریانی دوہزار چوبیس میں وہ جیل سے رہا کر دیا گئے ماؤوادی سمہوں سے سمبندھ ہونے کے سندھے میں گرفتاری کے بعد انہیں کالے سے نلمبت کر دیا گیا تھا سال دوہزار تیرہ میں مہاراشت کے گل چرولی میں ماؤوادیوں سے جڑی ہونے کے آروپ میں مہی شتیرکری پی نروٹے اور ہیم مشرا نام کے لوگوں کو پولیس نے گرفتار کیا انہوں نے ہی پوشتاد میں جیل سائی بابا کا نام لیا سائی بابا پر آروپ لگا کہ انہوں نے جیلیوں کے چھات رہیم مشرا اتراخن کے ایک پترکا پرشانت راہی کے ساتھ پتے بندے سنگھروں کے سے دوسر کی بیٹھے کی تھی اس پر یو اے پی اے کے تحت کیس ترچ کر لیا گیا سال دوہزار سترہ میں گرچی رولی کی کوٹ نے سائی بابا کے ساتھ ہی پانچ انہیں لوگوں کو یو اے پی اے اور انڈین پانل کورٹ کے تحت دوشی قرار دی دیا سائی بابا سمیت پانچ کو امرقید کی سزا سنائی گئی اپنی سزا کے خلاف سائی بابا نے بومبے ہائی کورٹ میں اپیل کی تو چودہ اکٹوبر دوہزار بائیس کو ناکپر بینچ نے ان کو رہا کر دیا اس پر مہاراستو سرکار سپریم کورٹ چلے گئی اگلے دیر ان کی رہائی پر روک لگ گئی اسے بھی سائی بابا کے پہنیوار کے لوگوں اور دوستوں نے سرکار پر دواپ ڈالنا شروع کر دیا کہ ان کی صحت تیزی سے بگڑ رہی ہے اس پر مہاراستو بومبے ہائی کورٹ کے ناکپر بینچ نے ان کو اسی سال پانچ مارچ کو بڑی کر دیا کورٹ نے ان کو سنوائی گئی امرقید کی سزا کو بھی خارش کر دیا پانچ انہیں آروپیتوں کو بھی دوشمکت قرار دیا ناکپر سینٹرل جیل سے آنے کے بعد جین سائی بابا نے کہا تھا کہ ان کو جیل میں دوائی تک نہیں لی گئی انہوں نے آروپ لگائے تھا کہ تبیت خراب ہونے پر ڈاکٹر دوا دیتے پر وہ ان تک نہیں پہنچتی تھی ایسے مکیبل سانس لے رہے ہیں ان کے شریر کے کئی انگ فیل ہو چکے ہیں کہا تھا کہ انہوں نے جیل میں بھلے ہی دس سال بٹائے پر ان سے کہیں زیادہ کھوئے جیل سے نکلنے کے بعد جین سائی بابا نے جو اپنے کچھ شریر کے بارے میں کہا تھا وہ سخت ثابیت ہوا 57 سال کے سائی بابا کو ندھن سے دس دن پہلے ہیدراباد کی نظام انسٹیوٹ آف مریکل سائنسز میں وردی کرائے گیا تھا وہاں گال بلیڈر میں سنکرمنٹ کڈینیوں کے کام کرنا بند کرنے دل کا دورہ پڑھنے سن کرنے ہوں گیا بومبی ہائی کورٹ کی ناکپر بینچ نے ان کو اسی سال پانچ مارچ کو بری کر دیا تھا جین سائی بابا ڈی او کے اپنی ناکپری واپس پا کر چھاتھوں کو بڑھانا چاہتے تھے اس کے لیے وہ کانونی لڑائی بھی لڑ رہے تھے ان کے اس معاملے کی سنوائی بیٹے ستمبر میں ہوئی تھی اس کے بعد اسی مہینے اکٹوبر دوہزار چوبیس کی شروعات میں ان کے گال بلیڈر کا سفل آپریشن ہوا اس سے وہ بہتر محسوس کر رہے تھے حالانکہ 7 اکٹوبر کو تبرد پھر خرام ہونے لگی اس کے بعد دوٹی تو سانسے تھم چھوٹی دیش میں نقصالباد ایک بڑی سمسیا ہے لیکن کیا سرکار کسی کو بھی نقصالی خوشت کر دے گی کیا دیش میں نرپ کیا دیش میں دھرم نرپکشتہ کا پیمانہ صرف ریڈکل راشترواد ہے اگر ریڈکل راشترواد ہے یہ راشترواد ہے تو دیش میں نقصالباد سے زیادہ نئی راشترواد سے یہ راشترواد نازی زرمنی سے لیا ہوا ادھار کا ایک سنسکرن ہے جو آج کل وارس اپ یونیورسٹی کے ذریعے ہمارے بیچ گھوم رہا ہے شاف سبدوں میں کہا جائے تو جین سائن بابا ہونا آسان نہیں ہے تمام بندیشوں کے بعد آروپوں کے بعد دس سال جیل میں رہنے کے بعد بھی بچوں کی لالسا اور اپنی مکھے پچار دھارہ میں لوٹنا اتنا آسان نہیں ہے جب آپ کے خلاف ایک بڑا طبقہ ہو سرکاری تنتر ہو پرشاسن ہو میڈیا ہو سرکاری گدھ ہو خاراج کے لیے بس اتنا ہی پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے نمسکار آپ دیکھتے رہیے نیوز وال انڈیا